قوے مصوی کے ساتھ ملے تھے اور یہ ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے نمائندو سے ملے شہزاد اکبر سے ملے عمران خان سے ملے اسد عمر سے ملے شہزاد اکبر نے ہمیں اس بات کی تذدیق کیا کہ زفر علی کیو سیون کے ساتھ ملے تھے یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو صرف ہمارے پاس اوے لیولا آپ نے اس سے پہلے یہ ڈاکومنٹ کہیں نہیں دیکھا اور یہ جو نماز صریف کے بحاف پر وہ ملا قوے مصوی کے ساتھ اور اس نے رشوت کی آفر کی اس حوالے سے جو قوے مصوی ہے ان کا بیان اب سامنے آ چکا ہے جس نے انہوں نے کہا ہے کہ وہ صرف یہ الگیشن لگا رہے بہت اہم چیزیں بتانے جا رہے لیکن اس ڈاکومنٹ کے بعد ایسے اس ہیں جس میں ایسی شخصیات کے نامیں جو ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے پاکستان میں پچھلے کئی دنوں سے نیب اور براڈ شیٹ کی حوالے سے بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں بڑے بڑے دعوے سامنے آ رہے ہیں لیکن آج جو ہم آپ کو ڈاکومنٹ دکھا رہے ہیں یہ پوری خبر ہے یہ جو ڈاکومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں انسنسٹ ڈاکومنٹ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو صرف ہمارے پاس اوے لیولا آپ نے اس سے پہلے یہ ڈاکومنٹ کہیں نہیں دیکھا اور یہ جو پوری جو سٹوری ہے ساری کی ساری اس ڈاکومنٹ پر بیسٹ ہے دوہزار انیس کے میں لکھا کے کے انڈ میں لکھا گیا یہ ڈاکومنٹ ہے جو ہمیں ہم نے کوٹ سے حاصل کیا ہے لینڈن ہائی کوٹ کے وہ پیپرز جو صرف یا پاکستانی مقلاء کے پاس ہیں یا جو پاکستان کی جو ٹیم کے مقلاء ایلین این اوبری ان کے پاس ہیں یا جو کبے موسیوی کے جو لائرز ہیں ان کے پاس ہیں یہ ڈاکومنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جس میں پہلے بار اس شخص کا نام منشن کیا گیا ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ اس نے نوازشریف کے بحاف پر وہ ملا کبے موسیوی کے ساتھ اور اس نے رشوت کی آفر کی اس حوالے سے جو کبے موسیوی ہے ان کا بیان اب سامنے آ چکا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ صرف یہ الیگیشن لگا رہے ہیں اور یہ کہ جو انجم ڈار ہے اس کے حوالے سے وہ اسیٹین نہیں کر سکے کہ کیا وہ شخص جنون تھا یا نہیں اور یہ کہ جب ان کی بات چیت ہوئی نوازشریف کے جائے یہ کہ جب ان کی بات چیت ہوئی ان کی پریزنس میں کسی بندے کے ساتھ تو اس نے کہا کہ میں نوازشریف سے بات کر رہا لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ بات کس سے کر رہے تھے اجتے ہیں کہ موسیویٰ نوازشریف کا شرک ولی ا هذا چیز میں محث نہیں کرتا کہ از شرکتہ رہا ہے اجتے ہیں وہاں statement داختہ ہوا حدود اس کے عشقے کسی پر رہا ہے اور موسیویٰ رہے سے بات کسی بات کر رہا ہے اجتے ہیں ، موسیو کے ساتھ میں یہاں پر واقعی اید جیسینٰ شریف اور ایک منت نوازشریف فرمہ کان Phr consciences بات رہا ہے اجتے ہیں اور دیکھا ہے اوردو جس میںی نہیں گفتا ہے مجھنے کے لے 20 سوائے مجھے اندل وحت exitي لیلے ا調 Untilου مجھے ہیں اور دنیا کیا مجھے اس لیے ہمارے باستم کام کرر میں نہیں کہا کہ یہ ایک آگیا کہ یہاں نے ایساں کہ یہاں نے اس کیا کیا اور اس کے لئے سے انجام آخری اور اس کا ایک باستقرام کہ اس کا ایک کے لئے کوئی نہیں کہا اس کا اقرام ہمیں اور اس کا امر باستہر کیا جاہمانہ اس کے ساتھ ساتھ کبھے مسوی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے صرف الیگیشن انہوں نے لگایا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے مختلف دعوے اور بیانات سامنے آرہے لیکن یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جس میں ہم آگے چل کر آپ کو بہت اہم چیزیں بتانے جا رہے ہیں لیکن اس ڈاکومنٹ کے بعض ایسے اسے ہیں جس میں ایسی شخصیات کے نام ہیں جو ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے لیکن ڈاکومنٹ کے وہ اسے جو واضح طور پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کبھے مسوی نے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ایک پوری ایفٹ کی کہ حکومت پاکستان کے ساتھ کسی طرح ایک ڈیل کی جائے وہ ڈیل کیا تھی اس ڈیل کے بارے میں ابھی تک کسی نے اس سے پہلے رپورٹ نہیں کیا ڈیل یہ ہے کہ اس وقت کبھے مسوی نے ایک ڈاکومنٹ بیجا لندن سے ایک بریسٹر ہیں زفر علی کیوسی وہ گئے پاکستان نئی حکومت کے ساتھ وہ ملے اس سے پہلے وہ لندن میں کبھے مسوی کے ساتھ ملے اور دعویٰ کیا کہ وہ وزیراعظم عمران خان کی انسٹرکشن پر ان کے بھیاپ پر اس سے ملنے آئے ہیں اور یہ کہ ان کو شبہ ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے سنگاپور کے ایک بینک میں دس بلین یو ایس ڈالرز پڑے ہوئے اور یہ کہ ان دس بلین جو یو ایس ڈالرز ہیں ان کو کس طرح سے ان کو ریپیٹریٹ کیا جائے پاکستان ان کو پکڑے کیسے اس پر اس نے جب کبھے مسوی سے بات کی تو اس نے کہا کہ اگر وہ پاکستانی حکومت سے ان کو باتشیت کرا سکے تو اس میں اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور وہ اگر کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو اس حوالے سے وہ ان پوری معاملات کو دیکھنے میں پورازی ہوگا جو زفر علی کیوسی ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے تصدیق کی ہے کہ وہ کبھے مسوی کے ساتھ ملے تھے اور یہ کہ وہ حکومت پاکستان کے نمائندوں سے ملے شہزاد اکبر سے ملے عمران خان سے ملے عصد عمر سے ملے شہزاد اکبر نے ہمیں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ زفر علی کیوسی ان کے ساتھ ملے تھے لیکن شہزاد اکبر نے کہا کہ حکومت پاکستان ون آن ون بیسز پر کانٹری ٹو کانٹری بیسز پر بہت سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ان کو اس سے پہلے صرف برطانیہ سے تقریباً دس سے بارہ لوگ مل چکے ہیں جا کر بڑے بڑے دعوے لے کر جتنے لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کانٹریکٹ سائن کریں ہم یہ پراپٹی پکڑیں گے وہ پراپٹی پکڑیں گے لیکن شہزاد اکبر کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی حکمت بہتر سمجھتی ہے کہ کس سے کانٹریکٹ سائن کرنا ہے یا نہیں اور یہ کہ ابھی تک جتنے لوگ گئے ہیں ان کے پاس ایسا کوئی ایویڈنس نہیں تھا کہ وہ اس ایویڈنس کو اتنا ایکشنیبل سمجھتے کہ اس پر وہ کوئی ڈیل سائن کرتے ہیں لیکن جو ڈاکمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈاکمنٹ یہ بہت امپورٹن ہے اس لیے کہ یہ تیرہ پیجز پر جو مشتمل ڈاکمنٹ ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس لیبل پر افٹ کی گئے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ زفر علی کیو سی کی میٹنگ ہوئی اور اس کے علاوہ بہت سینئر آفیشلز ہیں ان کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کو اگر یہ کانٹریکٹ ملے تو وہ بڑے بڑی اچیبمنٹ کر سکتے ہیں یہ مختلف آپ اسی ڈاکمنٹ میں وہ ٹیکس میسجز دیکھ رہے ہیں جو زفر علی کیو سی نے عمران خان کے ساتھ میٹنگ سے پہلے کیے میٹنگ کے دوران اور میٹنگ کے بعد کیے اور اس کے علاوہ دیگر آفیشلز ہیں جن کے ہم آپ کو ٹیکس میسجز نہیں دکھا سکتے لیکن وزیراعظم پاکستان عمران خان عسید عمر شہزاد اکبر اور اٹارنی جنرل اف پاکستان کے ساتھ ان کی اس حوالے سے جو بات چیت ہوئی وہ ساری کی ساری یہاں پر اس سے موجود ہے میٹنگز دو میٹنگز یہاں لنڈن کے جو آکسورڈ میں مستر پاکس ہیں ان کے گھر پر ہوئی جو کیوے مسیبی نے ہمارے سے تصدیق کی ہے کہ وہ میٹنگز ہوئی جن میں یہ ساری ڈسکیشن ہوئی اس کے بعد بڑے انٹرسٹنگ سٹوری یہ ہے کہ اس کہانی کے جتنے اس وقت کے لوگ تھے وہ اب کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا ان کی لڑائی ہو چکی اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں لیکن جو ڈاکومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جس کے بنیاد پر سارا اس وقت فساد اور ساری لڑائی چل رہی ہے جب زفرہ لکھی کیوسی پاکستان میں گئے انہوں نے یہ ساری میٹنگز کی اس کے بعد انہوں نے کوئی موسیوی کو رپورٹ کی اور پھر انہوں نے ایک سٹیج پہ یہ بھی کہا کہ عمران خان یہ سمجھتے کہ جو نیب ہے وہ یوسلس ادارہ ہے اور وہ جو ایسٹس کو ٹریس نہیں کر سکتا جو ہمارے ذرائع کے مطابق جو اس وقت جو زفرہ لکھیوسی نے مختلف جو وہاں پر چیزیں سامنے رکھی حکومت پاکستان نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ جس طرح کہ وہ باتیں ان کو بتا رہے ہیں وہ ان بنیاد پر کوئی ایسٹس ریکاوری ہو سکتی ہے زفرہ لکھیوسی نے تصدیق کیا انہوں نے یہ یہ بھی کہا ہے کہ وہ اب کوئی موسیوی اور ان کی آپس میں بات چیت نہیں چلتے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ رگریٹ کرتے ہیں کہ وہ اس پورے عمل کا کبھی حصہ بنے کوئی موسیوی نے یہ کہا ہے کہ وہ خود رگریٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے زفرہ لکھیوسی کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت کی مختلف پاکستانی آفیشلز نے یہ سمجھا کہ شاید یہ دس بلین ڈالرز ون بلین ڈالرز یا جتنی بھی مختلف دعوے تھے وہ اگزیسٹ کرتے ہیں اس کے بعد بہت ہی ایک انڈریسٹن سٹوری شروع ہوتی ہے کہ دوہزار انیس جولائی میں لنڈن کا جو کیفے راوجے ویسٹ ایم سٹیڈ میں وہاں پر ایک ملاقات ہوئی کوئی موسیوی کی بہت بڑا دعوی ہے یہ جو کوئی موسیوی کر رہے ہیں اور اس کا ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کے آفیشلز آئے ایک بہت بڑے آفیشل آئے جن انہیں آ کر ان سے پورے اس دس بلین کے حوالے سے بات چیت کی اور پوچھا کہ ان کے پاس کیا ثبوت آئٹ سکتا آئٹ سکتا جب ان کا کوئی موسیوی کا کہنا ہے کہ وہ ساری بات بتا چکے تو اس کے بعد اس آفیسر نے کہا کہ اگر تو یہ دس بلین ہے یا ایک بلین ہے جتنی بھی اماؤنٹ ہے اس کا ٹوئنٹی پرسنٹ ان کو ملے گا یعنی ٹوئنٹی پرسنٹ ایسٹس ریکاوری کے اوپر ان کو ملے گا لیکن اگر ان کو یہ اتنا ملتا ہے تو یہ اگر بلین کے اوپر تو یہ کئی تھاؤزنز پاؤنز کی اماؤنٹ بنے گی جو ان کو کمیشن ملے گا ٹین پرسنٹ کے حساب سے لہذا انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ نے ڈیل کرنی ہے تو بتائیں مجھے کیا کمیشن ملے گا یہ ہے کبھے مصوی کا بیان کہ ایک پاکستانی آفیشل نے ان سے رشوت مانگی کمیشن مانگی اور کہا کہ اگر ہم آپ کو کانٹریکٹ دے دیں تو آپ اس میں سے مجھے کٹ کتنے دیں گے ایک نہیں دو آفیشلز ہیں دو ڈیفرنٹ اوکیینز پر ان سے کیک بیکس اور رشوت مانگی انیشیلی بیان آیا تھا کہ شہزاد اکبر کی اس ڈیلیگیشن کے اس ساتھ ہے شہزاد اکبر نے اس کو کٹیگوری کے لیے دنائی کیا وہ مانتے ہیں کہ وہ کبھے مصوی سے دو دفعہ ان کی لنڈن میں میٹنگ ہوئی لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ دونوں میٹنگ میں انہوں نے ان سے ڈسکاؤنٹ مانگا کہ آپ پلیز جو لنڈن ہائی کورٹ میں پاکستان کو تقریباً سکسٹی فائیو ملین پاؤنڈ پڑھنے والے ہیں آپ ان پیسوں کے اوپر ان کو ڈسکاؤنٹ دیں لیکن جب یہ کبھے مصوی کا کہنا ہے کہ جب رشوت کی آفر اس کے بعد وہ سامن یہ کہ جو بھی آفیشلز ہیں وہ اس حوالے سے نون سیریس ہیں انہوں نے رشوت کو ٹھکرا دیا اور یہ کہ اس آفیشل کا نام انہوں نے رپورٹ کر دیا حکومت پاکستان کو اپنے لائرز کے ذریعے ہمیں آفیشل کا نام پتا ہے لیکن بعض بہت ساری ریزنز ہیں جس کے وجہ سے نام نہیں لیا جا سکتا لیکن حکومت پاکستان کو پتا ہے کہ وہ رشوت کی آفر کس نے وہ وہاں پر برائب کس نے مانگی تھی لیکن جو پاکستانی آفیشلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ساری باتیں تھی یہ دعوے ضرور تھے یہ بڑے بڑے کلیمز تھے پندرہ سو بلین کے دو ہنڈر ففٹی ملین کے اور جس کو جتنا موں میں فگر آتا ہے وہ کہتا تھا لیکن یہ کسی کے پاس ایسا کوئی کنونسنگ ایویڈنس نہیں تھا کہ اگر ڈیل کی جاتی ہے تو اس ڈیل کے بات کیا اتنے پیسے ملیں گے یا نہیں اور کیوں پاکستانی جو افیشلز ہیں اس وقت ان کا سب سے بڑا ایکسپیرینس براڈ شیٹ کا کیس ہے کہ براڈ شیٹ کے کیس میں پاکستان کو سکسٹی فائیب ملین یوئیس ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے کبھے مصوی پاکستان سے ٹوئنٹی نائن ملین یوئیس ڈالر لے چکے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی لیگل فیز تقریباً بیس ملین پارنز پہنچ چکی ہے وہ دے چکی اور جو پورے باقی ایکسپینڈیچز ملائیں تو یہ سکسٹی فائیب ملین یوئیس ڈالر ہے جو پاکستان کو پڑھا ہے صرف پچھلے ایک مہینے کے اندر اندر یہ ایکسپیرینس ہے اس وقت پاکستانی حکومت کا لیکن پاکستان کو جب یہ نیگوسیشن چل رہی تھی اور جب یہ برائبز کمیشن اور کیک بیکس کا ذکر آیا اس وقت بھی چونکہ ان کو پتا تھا کہ کیا ہو چکا ہے اور یہ کہ it's just a matter of time before کہ لندن ہائی کوٹ اس حوالے سے اپنی findings دے اور وہ اس کو final decision کرے جو کہ اب ہو چکا ہے لیکن یہ ظاہر کرتا ہے جو document آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے behind the scenes لوگوں کو کچھ اور بات بتائی جاتی ہے اور کس طرح سے official پورے معاملات کو deal کرتے ہیں اور کس طرح سے مختلف لوگ جا کر پاکستانی حکومت کو اور پاکستانی حکام سے ملتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم assets recover کر دیں گے ہم billions of dollars کی جو لوٹی دولت پگڑ لیں گے ہم یہ پگڑ لیں گے ہم وہ پگڑ لیں گے لیکن سب سے بڑا جو case study ہے وہ کوئی اور نہیں وہ broad sheet کا case ہے کہ 99 میں 2000 میں پروز مشرف نے deal sign کی قوے مصوی سے اس بنیاد پر کہ billions of پاکستان کی جو dollars ہیں وہ باہر پڑیں گے اور جو broad sheet ہے وہ recover کرے گی سڑھے تین چار سال کے بعد وہ contract توڑنا پڑا پاکستانی آپ کا کہنا ہے کہ کوئی assets recover نہیں ہو سکے تھے اور یہ کہ اس میں ان کو وہ deal basically کرنی ہی نہیں چاہیے تھی چونکہ انہوں نے بڑے بڑے وعدوں پر یقین کیا یہ وہ ساری story ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں گرمہ گرم ہے مختلف جماعتیں اس حوالے سے اپنا اپنا narrative پیش کر رہی ہیں لیکن حقائق یہ ہے کہ جو دعوے کیے جاتے ہیں ان دعوے کو جب materialize کرنے کا وقت آتا ہے ان کے پیچھے اصل سج جاننے کا وقت آجاتا ہے تو پھر بہت different reality سامنے آتی ہے جو اس وقت کرنے ہمارے سامنے ہیں